بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈی لاغ سیریز کے اگلے فالس لیگ آپریشن کی بات کرتے ہیں اٹیک آن دی انڈین پارلیمنٹ آن فورٹین ڈیسیمبر ٹو تھاؤزن این ون یاد رہے نائن الیون ہو چکا ہے اور ساری دنیا آج کل ٹیرریزم 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 کی بات کرتی ہے اسی دوران میں ہندوستان نے یہ اگلا ڈراما رچایا اور اس کی مذہب کے باتیں ابھی آپ تھوڑے دنوں میں سن لیں گے کہ ایک ہندوستان ایمبیسیڈر گاڑی آپ نے دیکھیوں گے ایک ایمبیسیڈر گول سی گاڑی انتہائی بھدی جیسے زیادہ تر ہندوستانی ہوتے ہیں اس طرح سے گاڑی کے اندر پانچ بندے بیٹھے ہوئے اور ایک ڈرائیور یہ دو دن سے پورے دیلی کا چکر لگاتی پھر رہی تھی اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دسٹرائی انڈیا یہ گاڑی ساڑھے گیارہ بجے انڈین پارلیمنٹ کے پاس پہنچتی ہے اور یہ یاد رہے کہ انڈین پارلیمنٹ کے پاس ہی ان کا راشتر پتی بھون یہ تو ایسے نام بھی عجیب عجیب سے ہوتے ہیں ان کے کہ ان کے صدارتی محل بھی وہیں ہے اور ان کے سیکیٹیریٹ بھی آس پاس ہی ہے اس کے اندر ایک گاڑی جس کے پر لکھا ہوا ہے دسٹرائی انڈیا کا پیچھے بیوہ سا بینر لگا ہوا ہے پانچ بندے اندر بیٹھے میں ڈرائیور چلا رہا ہے اور وہ گاڑی آتی ہے اور وہ ساری سیکیورٹی کے اندر سے گزرتے ہوئے انڈین پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی ہے انڈین پارلیمنٹ کے پاس پہنچتے ہوئے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ گیٹ نمبر 11 سے انڈین وائس پریزیڈنٹ کا کار کیٹ باہر نکل رہی ہے ان کو روکا جاتا ہے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں یہ ایمبیسلر گاڑی کو اور ریورس بھی اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ وہ انڈین وائس پریزیڈنٹ کی گاڑی کو ٹکر مار دیتے ہیں سیکیورٹی والے ویسے ہی چوکنے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں اور اس کے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑے کے باہر نکال لیتے ہیں اب بادری تو دیکھیں اس کے بعد یہ پانچو ٹیرے ریز باہر نکل آتے ہیں جیسے آپ کارٹونوں میں دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ پوزیشنیں لے کے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں وہاں سے سیکیورٹی والے ان پر فائرنگ کرتے ہیں اور تیس منٹ تک یہ ان کی گن بیٹل جاری رہتی تیس منٹ تک اور تیس منٹ کے اندر یہ پانچو ٹیرے ریز سو کال ٹیرے ریز مارے جاتے ہیں آٹھ اس کے اندر سیکیورٹی کے بندے اور ایک گارڈنر بھی مر جاتا ہے یہ سارا قصہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو گیا اس کے بعد ڈیلی پولیس کو خیال آتا ہے کہ یہ کیا شور مچ رہا ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں یہ جو گلے مڑے پڑے لوگ پڑے ہیں ان کو دیکھتے ہیں گنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زبردست انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں اگلے دن وہ چار بندے گرفتار کر لیتے ہیں ایک کا نام ہے گیلانی گرو ایک کا نام ہے شوکت گرو ایک کا نام ہے افضل گرو اور ایک شوکت گرو کی ایک بیگم ہے ان کا نام ہے افسان انہیں گرفتار کر لیتے ہیں یہ چاروں بچارے کشمیری ہندوستان یہ دیلی آئے ہیں پڑھائی کی سلسلے میں یا ملازمتوں کی سلسلے میں انڈین پرائم منسٹر صاحب ڈیلی پولیس کے کہنے پر انہوں نے دیا فوراں پاکستان کو بلیم کر دیتے ہیں اور نا صرف وہ پاکستان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ we will teach you a lesson اور وہ ہندوستان کی آٹھ لاکھ فوج کو بھی موبیلائز کر دیتے ہیں ہماری ہاں سے بھی ما شاء اللہ تو انہوں نے بھی پاکستانی فوج کو بھی موبیلائز کر دیا اور یہ تقریباً پندرہ سولہ لاکھ فوجیں ایک دوسرے کو آئی بال کرتی رہی ہیں آئیے واپس آتے ہیں یہ جو چار بندے پکڑے گئے ان پر کیس چلا اور کیس چلنے کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں جو میں نے اپنے پہلی ویڈیو لاغ میں کہا تھا کہ انڈین اسٹیابلشمنٹ یہ انشور کرتی ہے کہ اس کے اندر جندرے بندے مریں وہ لو کاسٹ ہندو ہوں اس میں کوئی جرنلس نہ ہو اس میں کوئی فرنر نہ ہو اس میں کوئی وی آئی پی نہ ہو حالکہ ان کا وی آئی پی وہاں ادھر ادھر رہا تھا وہ نہیں مرا اس کا کوئی سینئر سیکیورٹی کا بندہ بھی نہیں مرا جو بندے مرے وہ اس قابل تھے جنس کو ڈسپنس کیا جا سکتا تھا ان کو ڈسپنس کر دیا گیا اور بندے کینے پکڑا جا کے چار کشمیریوں کو پکڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ جیش محمد بھی ہے اور لشکر طیبہ بھی ہے اور یہ تو فیدائین ہیں یہ کیس مختلف کیسز چلتے رہے تاں کے سپریم کورٹ میں آ کر گیلانی صاحب کو بھی ماف کر دیا گیا شوکت گروہ کی جو سزا تھی عمر قید اور اس کی ہنگنگ اس کو گھٹا کے دس سال کر دیا گیا ان کی جو بیگم تھی افشاہ ان کو چھوڑ دیا گیا پانچ سال کی سزا دے دی گئی بیچارے افضل گروہ کو تڑکا تڑکا کے رکھا اور بے انتہا ظلم کیا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ افضل گروہ کے بارے میں جو ڈی ایس پی نے جو اس کو ظلم کیے اس کے بعد وہ رویا وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اس کو انہوں نے کیا حالانکہ افضل گروہ نے تو کبھی اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی سے اس کا کبھی کوئی زندگی میں کوئی تعلق نہیں رہا تھا اچھا انہمین وائل ایک اور مجدار بات یاد رکھئے گا کہ وہ ڈرائیور چلا رہا تھا نا گاڑی جس کو گریبان سے پکڑ کے اس نے سیکیورٹی والے نکال رہا تھا وہ بھاگ گیا وہ آج تک بھاگی رہا ہے اس کو کسی نہیں پکڑا اور یہ انہیں پتا کیسے چلا تھا کہ یہ چار جو پانچ سیکیورٹی جو بندے ٹیررس مرے ہیں پاکستانی ہیں انہوں پاکستان پر الزام کیسے لگا اب میری گورنمنٹ کی نلائکی دیکھئے کہ ہم نے اس بات کو پروپرلی کوئیسٹن ہی نہیں کیا ہم پوچھتے تو صحیح کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ کیسے پتا چلا کہ یہ پاکستانی تھے اور یہ کیسے آپ نے الزام لگایا مشہرہ صاحب نے اس طرح توجہ نہیں فرمائی جس کی وجہ سے ہم یہ میجر ایک فالس لیگ آپریشن ہے اس کے بعد انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا جو بھول فلم دیکھئے گا آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے تینکیو